اسلام علیکم فرنس ہیلو پا خیر آگلی خیر نال آ ہائی کیسے آپ سب امید کرتے ہو ٹک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے مزہ میں ہوں گے اور شڑکیوں کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے اپنے اپنے طریقے سے بنائے ہوئی پنجیری کے ساتھ یہ دیکھیں جناب پنجیری تو لیتے ہیں ہم ایک پین میں گی وہ بھی دیسی گی اور اس میں ڈالتے ہیں جناب سو جی کہ آج ہم بنانے والے ہیں سو جی کی بنجیری ہمارے اپنے طریقے سے مطلب میری طریقے سے جو دیکھیں جناب ہم سو جی کو پکائیں گے بنائیں کریں گے سو جی کی تب تک جب تک سو جی اپنا کلر چینج نہ کرے سو جی کا جو کلر ہوتا ہے وہ تو بڑا ہی پیارا ہوتا ہے لیکن پنجیری بنانے کے لیے ہمیں وہ پیارا کلر نہیں بلکہ اس کا براؤنش کلر چاہیے ہوتا ہے جو دیکھیں جناب ہم سو جی کو بھونیں گے پکائیں گے ایسے 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 اور دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے سو جی سے اس کو ہم پکاتے جائیں گے تقریباً دس منٹ تک ہم اس کو بھونیں گے پکائیں گے جناب حل کی آنچ پہ کیونکہ اگر آنچ کو ہم زیادہ کریں گے ہائی کریں گے تو جناب یہ پیر براؤنش نہیں بلکہ بلکہ بن جائے گے جل کر اور ہم اس میں چلاتے جائیں گے تاکہ یہ جلے نا ہم سے تو دیکھیں جناب یہ ہم کر رہے ہیں تقریباً پانچ منٹ میں یہ تیار ہو جائے گی یہ پنجیری میں اسٹائل والی پنجیری بہت ہی پیاری بہت ہی سوبردست اور دیکھیں کہ جناب یہ کلر چینز کرنے والی ہے یہ ہو رہی ہے براؤن اب جناب ہم اس میں ایٹ کریں گے کیا ایٹ کریں گے دیکھیں کہ ہم اس میں کیا ایٹ کرتے ہیں تو جی اس میں ہم اب ایٹ کریں گے چینی تو چینی تو جناب یہ آدھ کلو آدھی کلو میں نے لیتی سوجی اور جناب آدھ کلو سوجی میں میں نے ڈالے ہیں دو چینی کے کپ اور اب اس میں میں نے ایٹ کیے ہیں اکھ روڑ پادام پستہ توری سے کاجو اور ممپلی اور جناب سب کی فیورٹ کوکونٹ یعنی کہ کوپرا اور ہم اس میں اب اس میں ہم اس کو روست کریں گے سوجی کے ساتھ ساتھ روست کریں گے جناب لوگ پہلے سے فرائٹ بھی کرتے ہیں لیکن وہ پھر ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اور جناب اس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور بہت اچھے سے تب غزائیت بھی کم نہیں ہوتی جو نٹس کی غزائیت ہوتی ہے تو وہ کم ہو جاتی ہے فرائٹ کرنے سے یا اس کو زیادہ کرنے سے تو اس کی غزائیت بھی جناب کم نہیں ہوگی آت کلوس ہو جی پھر سے جناب آپ سن لے دو کپ چینی جو بھی پیالہ ہو کپ ہو سب اپنے حساب سے چینی جتنا لوگ میٹا کھاتے میٹا نہیں کھاتے ہم میٹا توڑا زیادہ کھاتے تو میں نے زیادہ میٹا ایٹ کیا ہے اور جناب اگر آپ کو چینی نہیں پسند تو آپ گڑھ والی بھی بنا سکتے شکر جسے بولتے ہیں جو گڑھ کا جو فارم ہوتا ہے نا وہ پاورڈر فارم جس کو شکر بولتے ہیں اور نیچرل شکر تو ارگانیک شکر تو اس میں آپ بنا سکتے ہیں دیکھیں جناب یہ اب دیار ہے اس میں میرے سر ڈککنوں پر اس لیے رکھ دیا ہے کہ تھوڑا سا یہ اس میں پک جائے اور پھر اس کے اوپر میں نہیں ڈالے ہیں جناب تھوڑے سے کشمش اور آپ اگر چاہے تو اوڑ بھی ڈرائی فورز ایٹس کر سکتے ہیں نرس ایٹس کر سکتے ہیں جو آپ کو زیادہ پسند ہو جناب دیکھیں جناب یہ پیارے سے کشمش کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا اس میں تو اب جناب اس کو تھوڑا سا ہم مکس کریں گے اور پھر پیار تیار ہو جائے گے تو دیکھیں جناب یہ اب تقریباً تیار ہے اب آپ اس کے جو آج ہے تو وہ آپ بند کر دیں گے چولہ بند کر دیں گے اس کو ہلڈ ہیٹ دینا بند کر دیں گے اور یہ ہو جائے گی جناب تیار ہماری پنجیری انسٹاٹ 5 مرٹ پنجیری اب آپ اس کو چاہے تو چائے کے ساتھ پیش کریں چاہے تو ہے صحیح ہے صحیح کھا لیں یا پھر دودھ کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی ہو بیسیس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہوتا ہے اور دیسی کی والی پنجیری کا تو اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اس کا مزہ دوبارہ کرنے کے لیے اگر اس کے ساتھ ایک کپ چائے ہو جائے تو پھر تو مزہ ہی آ جاتا ہے جناب اب اس میں کریں گے کرشیا ہوا کوکونٹ مطلب کوکونٹ پاورڈر تو دیکھیں جناب یہ بازار میں احسانی سے مل جاتا ہے نہیں تو آپ خود بھی کوکونٹ پاورڈر گھر میں بنا سکتے ہیں اس کو دوست مطلب زیادہ مزہ دینے کے لیے اور زیادہ اس کا مزہ دوبالہ کرنے کے لیے اور اگر آپ اور بھی زیادہ اس کو مزہ دینے چاہتے ہیں تو اس میں آپ اور بھی اپنی مرزی کے نرس ایڈز کر سکتے ہیں اگر آپ کو کرش نرس پسند دو آپ کرش نرس ایڈ کر لیں اگر آپ کو ایسے ہی نرس پسند دو آپ ایسے ہی ایڈ کر لیں جیسہ میں ایڈ کیئے ہے جی ایسے آپ کی مرزی ہو آپ اس میں اپنے طریقے سے نرس ایڈز کر سکتے ہیں ڈرائی فروٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں جناب یہ تیار ہے مزیدار پنجیری سردیوں کی زبردست سوہات جو ہر گھر میں پکتی ہے ہر گھر والے اس کو پسند کرتے ہیں گھر میں ہر کوئی اس کو پسند کرتا ہے اگر پنجابیوں بلوچیوں سندھیوں یا پھر پتھانوں سب اس کو مزے سے کھاتے ہیں اور چائے کے ساتھ تو مزے لے لے کے جناب کھاتے ہیں مہمان آجائیے پانچ منٹ میں تیار مزبان ہو اپنے لیے کوئی مہمان نواز ہی کرنا چاہتا ہو تو اس سے بہتر سردی میں اور کچھ بھی نہیں ہے جناب اگر آپ کو میری پنجیری اچھی لگی تو لائک کرنا ہے اور اگر آپ کو زیادہ اچھی لگی تو کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کرنا ہے اور اگر بہت زیادہ اچھی لگی تمہارے چینل کو جناب سبسکرائب کرنا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو بتائیں چلا